دنیا کے سب سے امیر شخص ایلن مسک نے ٹویٹر کو چوالیس ارب ڈالر میں خریدنے کا آفر دیا ہے جسے کمپنی نے سویکار کر لیا ہے مسک نے دو سبتہ پہلے کہا تھا کہ ٹویٹر میں زبردست شمتہ ہے جسے وہ انلاک کریں گے ٹویٹر نے جب پورو امریکی راشپتی ڈانالڈ ٹرم کو پلیٹ فارم سے بین کیا تھا اسی سمیں مسک جو خود کو فری سپیچ کا بڑا پکشدھر بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس منچ کو سدھارنا چاہتے ہیں بیتی رات مسک نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ٹویٹ کیا فری سپیچ ایک کارشیل لوگتندر کا آدھار ہے اور ٹویٹر ڈیجیٹل کی دنیا کا ایک ٹاؤن سکوائر ہے جہاں مانفتہ کے بھوشے کے لیے مہتوپونڈ معاملوں پر بحث ہوتی ہے میں بھی نئی سویدھاؤں کے ساتھ ٹویٹر کو پہلے سے کہیں بہتر بنانا چاہتا ہوں لوگوں میں پلیٹ فارم کو لے کر وشواس بڑھانے کے لیے الگوریتم کو اوپن سورس بنانا سپیم بورٹس کو ہٹانا اور سبھی لوگوں کی پہچان کو پرمانت کرنا اس میں شامل ہوگا ٹویٹر میں زبردست شمتہ ہے میں اسے انلاک کرنے کے لیے کمپنی اور یوزرز کی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے اتسک ہوں یہ ٹیل ہونے کے ساتھ ہی سارفجنک روپ سے کاروبار کرنے والی فرم ٹویٹر اب مسک کے سوامت والی ایک نیجی کمپنی بن جائے گی ٹویٹر نے کہا ہے کہ کمپنی کی قیمت 54.2$ پرتی شیئر کے حساب سے لگائی گئی ہے جو کل 44$ ہوگی فرم نے کہا ہے کہ اب وہ شیئر دھارکوں سے سودے کو منظوری دینے کے لیے ووٹنگ کرنے کے لیے کہے گی کمپنی کے سی ای او پراغ گروان نے ایک ٹویٹ میں کہا ٹویٹر کا ایک ادیشی اور پراسنگیقتہ ہے جو پوری دنیا کو پرباویت کرتی ہے ہمارے ٹیم پر گہرا گرب ہے اور ہم وہ کام کرنے کو پریڈت ہیں جو پہلے سے کہیں زیادہ مہتفون ہے یہ قدم ایسے سمائے میں اٹھایا گیا ہے جب ٹویٹر کو اپنے پلیٹ فارم پر دکھائی دینے والی سامگری پر راج نیتاؤں اور نیامکوں کے بڑھتے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غلط سوچناوں سے نپٹنے کے اپنے پریازوں کے لیے ٹویٹر کو دکھنپنتی اور وامپنتی دونوں ہی اور سے آلوچناوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے ٹویٹر کا سب سے بڑا قدم وہ مانا جاتا ہے جب اس نے بیتے سال پورو امریکی راشتپتی ڈانلڈ ٹرم کو اپنے پلیٹ فارم سے ہنسا کے لیے اکسانے کی جوخیم کا حوالہ دیتے ہوئے بین کر دیا تھا فوپس پتری کا گینوسار ایلن مسک دنیا کے سب سے امیر ویکتی ہیں جن کی کل سمپتی 273.6 ارب ڈالر ہے ان کی سمپتی کا زیادہ تر حصہ الیکٹرک واہن نرماتا ٹیسلا میں ان کی حصے داری کے قارن ہے وہ ایرو سپیس فارم سپیس ایکس کے بھی مالک ہیں